تو آج ہم اس ویڈیو میں کلاس فیفت شوشل سائنس کا چپٹر 11 سے 19 تک true false اور fill in the blanks کور کریں گے تو یہ quicker vision سیریز چل رہی ہے ہماری تو اس سے پہلے بھی میں نے ایک ویڈیو بنا دیا جس میں ٹکدہ کریکٹ میں نے کور کروا دیا ہے سبھی چپٹر کے تو اس ویڈیو میں ہم true false اور fill in the blanks کور کریں گے سبھی چپٹر کے تو now let us start this ویڈیو ہاں جی تو سب سے پہلے ہم true false revise کریں گے اور learn کریں گے تو پہلا آگیا all household waste should be thrown out the house تو کہتا کہ گھر کا جو کودہ ہوتا ہے سارا کودہ ہمیں گھر سے باہر فینکنا چاہیے تو false ہو جائے گا ٹھیک ہے ہمیں گھر سے باہر نہیں اس کو dust bean میں فینکنا چاہیے آگے dust bean سے آگے پہنچانا چاہیے جہاں پہ اس کو dispose کیا جا سکے ٹھیک ہے تو آگے آیا second آگیا non biodegradable waste is more harmful than biodegradable waste تو non biodegradable waste جو ہوتا ہے جو زیادہ harmful ہوتا ہے کیونکہ یہ جلدی سے گلتہ بھی نہیں ہے مٹی میں mix نہیں ہوتا تو اس لیے زیادہ harmful ہوتا تو یہ true ہو جائے گا ہمارا کہتا ہے کہ burning is the best way burning is the best way of disposing waste waste کو dispose کرنے کا burning سب سے اچھا method ہے تو false ہو جائے گا کیونکہ جب ہم کودے کو جلاتے ہیں اس سے بہت زیادہ دھواں نکلتا ہے ٹھیک ہے وہ ہوا کو پردوشت کرتا ہے واتاون کو پردوشت کرتا ہے تو یہ اچھا method نہیں ہے تو کہتا ہے کہ all waste material can be recycled تو سارا waste material recycled ہو سکتا ہے تو false ہو جائے گا سارا waste material recycled نہیں ہوتا ٹھیک ہے کہتا ہے کہ we must never through waste in rivers اور other water bodies تو کہتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی فیکنا نہیں چاہیے جو waste ہوتا ہے ہمارا rivers بہتی ہوئی جو ہماری ندیاں ہیں جہاں water bodies ہیں ان میں نہیں فیکنا چاہیے تو یہ true ہو جائے گا yes ہمیں ان میں نہیں فیکنا چاہیے اگر اس میں فیکیں گے تو ہمارا جو پانی ہے وہ بھی polluted ہو جائے گا اس کے بعد next آ گیا ہمارا the farmers had to pay high taxes to the British تو کہتا ہے کہ farmers جو تھے نا ان کو high tax pay کرنا پڑتا تھا British لوگوں کو جب ہمارا انڈیاں گلام تھا ہمیں ایک کلونی تھے British کے عدیم ٹھیک ہے تو ان کو زیادہ tax pay کرنا پڑتا true ہے yes ہمیں زیادہ tax pay کرنا پڑتا جی 7 تھا گیا کہتا کہ the local rulers were very happy with the British تو local rulers جو وہاں کے راج کرنے والے تھے وہ happy تھے خوش تھے British کے راج میں تو یہ false ہے ٹھیک ہے وہ بھی خوش نہیں تھے British کے راج میں کہتا کہ the revolt was started by Indian craftmans and traders تو یہ false ہو جائے گا کہتا کہ جو withdraw تھا نا وہ شروع کیا تھا Indian craftmans نے ٹھیک ہے اور trader وپاریوں نے تو یہ نہیں تھا یہ شولزر دورہ شروع کیا ہوا ایک withdraw تھا تو یہ false ہو جائے گا ہمارا اس کے بعد کہتا ہے کہ the British were defeated in the revolt تو British جو تھے وہ ہار گئے تھے revolt میں تو یہ false ہو جائے گا British جیت گئے تھے ایک بار Indian heavy ہوئے تھے بٹ last میں British یہ withdraw جو تھا اس کو دبا دیا تھا اس میں جیت گئے تھے کہتا ہے کہ the grand trunk road connected Kabul and New Delhi Kabul اور New Delhi کو یہ connect کرتا تو یہ false ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد کہتا ہے کہ the trans-siberian the trans-siberian railway runs from Moscow ٹھیک ہے Moscow ایک جگہ کا نام ہے Moscow to Vladivostok کیا بولیں گے اس کو Vladivostok یہ بھی جگہ کا نام ہے تو یہ ہمارا کیا ہو جائے گا true ہے ٹھیک ہے دونوں name ہے place ہے جگہ کے نام ہے یہ اس کے بعد ہمارا 12 آ گیا کہتا کہ the Indian ocean has the busiest sea route in the world تو یہ false ہے Indian ocean busiest sea route نہیں ہے سنسار میں western Europe had a dense network of air route تو western جو Europe dense network air route by air تو یہ true ہو جائے گا ہمارا floods do not occur in India تو India میں کہتا ہے کہ floods نہیں آتے یہ false ہے India میں flood آتے ہیں تو droughts occur when there is heavy rainfall تو droughts ہوتا ہے سوکہ پڑھنا دیکھیں سوکہ پڑھتا ہے جب heavy rainfall ہوتی تو یہ false ہو جائے گا ٹھیک ہے تو تب باہر آتی ہے نہ کی سوکہ پڑھتا ہے آگے کہتا ہے کہ there are frequent earthquakes in the Himalayan reason تو بھکم پاتے رہتے ہیں تو یہ ہمارا true ہو جائے گا ٹھیک ہے تو next ہمارا fill in the blanks آ گیا ہے کہتا ہے the British force the farmer to grow indigo and cotton تو British جو لوگ force کرتے تھے جبردستی Indian لوگوں سے indigo اور cotton کی کھیتی کرواتے indigo color ہوتا ہے ٹھیک ہے جو آپ جینز کی blue color کی paint کو دیا ہوتا ہے ٹھیک ہے آگے کہتا ہے بہادر شاہ جفر ٹھیک ہے بہادر شاہ جفر وازدہ last مغل emperor emperor ہوتا ہے بہادشاہ ٹھیک ہے بہادر شاہ جفر مغلوں کا اکھیری راجہ تھا آخر والا جو last king تھا وہ بہادر شاہ جفر تھا ٹھیک ہے اس کو پکڑ کے رنگرون جیل میں بھیج دیا جاتا ہے وہاں پہ اس کی مرطی ہو جاتی ہے اس کے بعد کہتا ہے کہ the revolt was led by led اگوائی کرنا بیگم حضرت محل at عوض تو جو revolt تھا بیگم حضرت محل نے اس کی اگوائی کی تھی عوض سے ٹھیک ہے next آگیا the indian national congress was formed by a o hum ٹھیک ہے جو indian national congress تھی نا اس کو بنایا کس نے تھا a o hum ایک انگریز تھا the president of the first session of indian national congress was wc bener جی تو یاد رکھنا جو indian national congress بنائی تھی اس کا جو first session ہوا تھا means ki first meeting جو ہوئی تھی اس کی ادھی اکش تھا ٹھیک ہے اس کا first president کون تھا wc bener جی ٹھیک ہے وم case چندر bener جی آگے 6 کہتا ہے the radicals were in favor of strikes and by cars دو حصوں میں بٹے ہوئے تھے radical جس طرح بھی method ٹھیک ہے چاہے لڑائی سے ہو جیسے بھی ہو ٹھیک ہے بھی اپنا کام سیدھا کروانا ہے ٹھیک ہے جبکہ گاندھی جی تھے moderate تھے ستیا graph اگرہ کر کے انگریجوں کے ساتھ لڑائی نہ کر کے simple way سے اجادی پرابط کرنے کے side لے رہے تھے دونوں میں ڈیفرینس تھا radical تھے ٹھیک ہے ان کو کوئی پرواہ نہیں تھی کسی طرح بھی جاتی پرابط کرنا جاتے تھے moderate جو تھے انگریجوں کے ساتھ مل جل کے جاتی پرابط کرنے والے تھے اس کے بعد اربیندو گھوش ریولیوشنری لیڈر تو یہ ریولیوشنری کرانتی کری لیڈر تھا ریولیوشنری زوتے کرانتی کری گاندھی جی method گاندھی جی's method of fighting was called ستی گاندھی جی کا جو method fighting کا اس کو ستی گرہ بولتے ہیں تو یہ ستی گرہ میں کیا ہوتا ہے کسی کو چوٹ پہنچائے بھی نا کسی جو آپ کا ویروضی بھی ہے جس کے against آپ ویدرو کر رہے اس کو چوٹ پہنچائے بھی خود یاتنائے سہکے خود دکھ تکلیفے سہکے اس ویقتی کا mind change کرنا کہ غلط کر رہا ہے اس کو ستی گرہ بولتے ہیں جنرل ڈائر فائر ایڈ جلیہ مالا باغ جنرل ڈائر نے فائرنگ کی تھی جلیہ مالے باغ میں جہاں پہ لوگ کٹھے ہوئے تھے کچھ لوگ وہاں پہ پروٹیسٹ کے لیے کٹھے ہوئے تھے کچھ لوگ تو بیچارے ویساکھی منانے آئے ہوئے تھے تو ان کے اوپر جنرل ڈائر نے گولیاں برسا دی اسی کے ساتھ ہماری یہ ویڈیو کمپلیٹ ہوتی ہے اگر ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سسکرائب کر گھنٹی والا بٹن پریس کر دینا تاکہ میری آنی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ پائے تانکس فور ویڈیو